اسلام علیکم ہماری دنیا میں میں آپ سب کو کرتی ہوں خوش آمدید ہوبصور سب ٹھک تھاک ہوں گے میری وہی صبح کی روٹین میں صبح اٹھ کے نماز کے بعد سیدھا کچن میں آتی ہوں تاہر کا لنچ پیک کرتی ہوں تو آج مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آرہا تھا کچھ اور تھا بھی نہیں اور لیٹ بھی ہو چکی تھی میں تو اس لیے میں نے جلدی سے نگرس فرائر کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور یہ اس کا دودھ میں نے رکھ دیا تھا مایکرو میں گرم ہونے کے لیے اور یہ آج میں اس کو جو ہے وہ لنچ میں سنیکس میں یہ انگور دوں گی اور اس کا ملک گرم ہو چکا تھا اور یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں میں چاکلٹ فلیور ڈالتی ہوں پھر وہ پیتا ہے ورنہ وہ نہیں پیتا اور کچھ اور تو وہ بلکل بھی ناستے میں نہیں لیتا خیال یہ ملک ہی پیتا ہے تو یہ بھی بڑی مشکل سے اس کو پلانا پڑتا ہے تو تاہر جو انہوں وہ بہت ہی مشکل پچا ہے کھانے پینے کے معاملے میں وہ تنگ کرتا ہے تو خیال یہ میں نے ساتھ میں نگست گرم فرائے ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے یہ میں تاہر کو ملک دینے جا رہی تھی یہ رات کو بچے بہت گن ڈالتے ہیں تو رات کو میں بھی تھکی ہوتی تو میں نہیں سمیٹھ پاتی ہوں تو صبح ہی اٹھ کے سمیٹھتی ہوں تاہر کو ریڈی کر کے اس کو بس اسٹوپ تک چھوڑنے کے تو واپس آئی ایزر اتنا اور ہو رہی تھی کہ میں نے بھی بھائی جان کے ساتھ جانا ہے لیکن آج بہت زیادہ سر دی تھی تو اس لیے اس کو میں نہیں لے کر گئی کیونکہ بس جو ہے وہ کبھی کبھی لیٹ آتی ہے ایک دو منٹ تو وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر یہ ویسے بیجاری کمزور سی ہے تو اس اکثر بیمار ہو جاتی ہے اس لیے نہیں لے کر گئے تو شاید اس کو لے کر جا رہے تھے باہر کہ میں اس کو گاڑی میں کہیں لے جاتا ہوں تاکہ یہ چپ ہو جائے تو اتنے دیر میں فواز بھی اٹھا ہوا تھا تو میں اس کو سلا رہی تھی یہ لوگ چلے گئے اور پھر میں واپس کیچن میں آگئے فواز کو سلا کے شاہد کا جو ہے میں اس کا جو صلاح بناتی ہوں لنچ میں وہ کھاتے شاہد تو وہ میں بنا رہی تھی چکن میں رکھے تھی پہلے ہی ہلکا سا اس کو میں جو ہے وہ کالی میچ نمک اور اللہ صلی اللہ علیہ کے پیسٹ میں ہی میں اس کو پکاتی ہوں تو وہ آلموسٹ ریڈی تھا جہاں پہ میں نے جل جل سے ساری جو سبزیاں تھی وہ کارٹی ہیں اور فروٹ میں میں صرف ایپل ڈالتی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے شاہد کو بہت فرق پڑا ہے شاہد کا پیڑ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے اس ڈائیٹنگ سے مطلب وہ یہ کھاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ادرک والا پانی بنا کے لے جاتے ہیں تو وہ پیتے ہیں تو کافی ان کا فرق پڑ گیا ہے اس چیز سے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کیسا رہا تو یہ اتنی دیر میں فواز بھی اڑ گئے تھے فواز کو جو ہے ریڈی کر کے میں اور ایزل بھی ناشتہ کر چکے تھے شاہد بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے کام پہ تو فواز کو تیار کیا مالش والش کر کے اس کو سلا دیا تھا میں نے پھر اتنی دیر میں جمعہ کا ٹائم ہو گئے تھا ہمارے پاس جمعہ تھا تو میں اور ایزل ہم نے نماز پڑھی ہے ایزل پر سہی سے ہی نماز پڑھتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے پھر بھی میں کہ اپنے ساتھ اس کے بھی جائے نماز بچھا دوں تاکہ اس کو عادت ہو تو نماز سے فارغ ہو کے تو میں نے ایزل کو یہ چیز نہیں بنا دیتی کہ چلو بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھیں تب تک یہ کھا بھی لے تو میں واپس کیچر میں آئی تو آج میں نے سوچا کہ میں بچوں کے لیے کارن بوائل کرتی ہوں تاہر کے بھی آنے کا ٹائم ہو چکا تھا تو بچے میرے یہ سویٹ کارن بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں تو اس میں میں خالی یہ تھوڑا بلکل نمک ڈال کے میں اس کو بوائل کرتی ہوں تو بچے بڑا خوش ہو کے یہی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور آج ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فواز جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ بہینے کا ہو چکا ہے اور وہ تھوڑا بہتنا بھی اس نے سٹارٹ کر دیا ہے تو وہ ساتھ میں میری چائی تھی مجھے چائی بڑی پسند ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب جب مجھے ٹائم ملے تو میں چائی بنا کر پی لوں تو وہ میں نے بنائی تھی لیکن ساتھ میں فواز اٹھ گیا تو مجھے ٹائم نہیں ملا پینے کا تو چائی میری خرابی ہو گئی تو یہ بچوں کے کارن جو ہے یہ بوائل ہو چکے تھے یہ بڑا ہلدی سنیک ہوتا ہے بچوں کو تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں کے لیے بنا کر بچوں کو دیا کریں تو میں نے بچوں کو یہ بنا کر دیا ساتھ میں دوبارہ میں کچن میں گئے مجھے کھانا بنانا تھا تو میں کھانا بنانے چلے گئی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہاپسو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے اردگید لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور یہ میری بیٹی کپڑے اتنے گیلے کرتی مجھے بار بار اس کے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ